اسلام علیکم بولٹن میں خوش آمدید میں ہوں عائشہ انساری سب سے پہلے بات کریں گے کہ سندھ حکومت نے ایک بار پھر جمعہ کے دن صوبے میں دن کے عوقات میں سخت لوگ ڈاؤن کا اعلان کر دیا ہے دوپہر بارہ سے تین بجے تک سڑکوں پر نقل و حرکت پر پابندی ہوگی مساجد میں صرف چند افراد کو ہی نماز ادا کرنے کی اجازت ہوگی وزیر اعلی سندھ نے گزشتہ رات ویڈیو پیغام جاری کیا تھا ان کا یہ کہنا تھا کہ کرونا کے باعث کافی مشکل فیصلے کرنے پڑ رہے ہیں بڑے اجتماعات سے گریز نہ کیا تو وبا تیزی سے پھیلے گی عوام کو تراویوی گھروں میں ہی پڑنے کی ہدایت کر دی گئی وزیر اعلی سندھ مراد علی شاہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ فیصلے ہم نے ڈاکٹرز اور ماہرین کی مشاورت سے کیے ہیں اگلے پندرہ دنوں میں لوگ ڈاؤن مزید سخت کرنے کا بھی کہہ دیا ڈاکٹر اجرات سے صلاح مشورہ کیا انہوں نے مجھے کہا کہ جی اگلے دس سے پندرہ دن ہوت زیادہ اس وبا کے حوالے سے مشکل آنے والے ہیں یہ بیماری پھیل رہی ہے اگر بڑی بڑے استماعات کو کنٹرول نہ کیا گیا تو یہ اور زیادہ پھیل جائے گی اور فرنٹ لائن اپنے ڈاکٹرز کہتے ہیں وہ بھی بے بس ہو جائیں گے یہ مشکل فیصلے حکومتوں کی ذمہ داری ہے اس لئے ہم نے یہ مشکل فیصلہ کیا ہے جمعے کے دن جیسے پچھلے چار جمعوں میں ہم نے کیا ہے کہ بارہ سے تین بجے ایک سب کے سنگوہ لوگ ڈاؤن کرتے ہیں مسجد میں جو متعین لوگ ہیں وہ نماز پڑھیں باجماعت نماز پڑھیں وہ ترابی ساجد میں پڑھیں لیکن باقی لوگ گھروں میں ترابیہ پڑھیں علماء اکرام سے بھی درخواست ہے کہ حکومت کے ساتھ تعاون کریں اللہ تعالی ہمیں جل سے جل اس وبا سے نجات دلائے رمضان شریف کا مہینہ آ رہا ہے ہم سب کا فرض ہے کہ زیادہ سے زیادہ گھروں میں بیٹھ کے عبادات کریں اور اللہ تعالی سے دعا کریں کہ پوری دنیا پورے ہمارے ملک کو عالم اسلام کو اور پوری دنیا کو اس وبا سے جلت نجات دلائے اور اب آپ کو یہ بتائیں کہ ملک بھر میں نماز جمعہ کے اجتماعات ہوں گے سندھ میں پابندی برقرار رہے گی باقی تمام صوبوں میں ایسو پیس کے تحت نماز جمعہ کی اجازت دی گئی ہے مساجد میں صرف چند افراد کو نماز ادا کرنے کی اجازت ہوگی وزیر اعلی سندھ شہریوں کو ترافی بھی گھروں میں پڑھنے کی تلقین کرتے رہے اور آج سندھ میں پابندی اسی طرح برقرار ہے لیکن ملک بھر میں نماز جمعہ کے اجتماعات ہوں گے لیکن ایسو پیس کا خاص خیال رکھا جائے گا اور انہی ایسو پیس کے تحت نماز جمعہ ادا کی جائے گی شہریوں کو تراوی بھی گھروں میں پڑھنے کی ہدایات کی ہیں وزیر اعلی سندھ نے اور اگر باقی شہروں کی بات کریں تو وہاں پر نماز جمعہ کے اجتماعات ہوں گے لیکن سندھ میں پابندی اسی طرح برقرار رہے گی سندھ میں کل جمعہ رات تک کورونا کے مزید دو سو اٹھانوے کیسز سامنے آئے تھے اور چار اموات ہوئی تھی اور اب سندھ میں سخت پابندی ہے اسی طرح نماز جمعہ کے اجتماعات پر پابندی ہوگی اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ معروف مذہبی سکولر مفتی نائیم نے سندھ میں آج لوگ ڈاؤن کے فیصلے پر تنقید کر دی ہے ان کا کہنا ہے کہ سندھ حکومت افرا تفری نہ پھیل آئے دیگر تین صوبوں کے ساتھ ہی چلے وہ سما سے گفتگو کر رہے تھے ان کا کہنا تھا کہ اگر حکومت سندھ اسی طریقے پر چلتی رہی تو علماء آئندہ ان کی کسی بات پر اعتبار نہیں کریں گے ہم نے حضر پاکستان سے مل کر بیس لکات پر اتفاق کیا اور علماء نے یقین دیانی کرائی کہ ہم اس پر عمل کریں گے تو پھر اس کے بعد پنجاب میں خیبر پختوگاں میں بلوچستان میں اسی بیس لکات کے تحت جو ہے نمازیں ہو رہی ہیں کراوی ہو رہی ہے جس میں شرائط پچاس سال سے اوپر نہ ہو یہ حکومت یہ سندھ نے یہ علیدہ سے یہ قانون بنایا اس کا مددہ بھی ہوگا کہ اس ملک کے اندر افرہ تفریح ہے دو قانون ہے ایک قانون نہیں ہے یہ ملک کی تباہی کے لیے بہت بڑی بات ہے یا تو بند ہو تو تمام ملک بند ہو کوئی بات نہیں یا کھلا ہو تو یہ تین سوہیں کھلے ہوئے ہیں تین سوہیں نہیں کھلا ہے تو اس سے کیا ہوگا کہ عوامد ناس کے ذہن میں ایک اشتعال بھی آئے گا اور مسائل بھی پیدا ہوں گے حکومت کو چاہیے حکومت سندھ کو تو وہ تین سوہوں کے ساتھ مل کر چلیں اگر وہ سب میں پاوتی لگاتے ہیں تو آپ بھی لگائیں تو اس لئے اس طریقے سے کرنے میں علماء پر سے بھی اعتماد ہتے گا آئندہ حکومت کے بڑوں سے علماء اعتماد بھی نہیں کریں گے اور علامہ طاہر اشرفی کہتے ہیں کہ ملک کے مساجد میں سماجی فاصلوں سے متعلق دائرے لگا دیے گئے ہیں نمازی احتیاط کریں اگر کوئی مسجد انتظامیاں ایسا کی پر عمل نہیں کرتی تو اسے نوٹس دیا جائے پھر بھی اگر شکایت دور نہ ہوئی تو کارروائی کی جائے دیکھیں گزارش یہ ہے کہ ہمارا جو تمام مقاتب فکر کے علماء کا ایک متفقہ علام میں جاری ہوا صدر ممبکت کی صدارت میں اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ موڑے بچے بیمار وہ مسجد میں نہیں جائیں گے دوسری بات یہ ہے کہ جو مسجد میں نشانات لگا دیے گئے تقریبا ملک کی 99.9 بلکہ سو فیصد مساجد میں نشان لگا دیے گئے ہیں جو سوشل ڈسٹنس ہے اس کے حوالے سے تبادی فاصلہ کہ کتنے فاصلے پر کھڑا ہونا ہے اس سے زیادہ اتنے ہی لوگ مسجد میں جائیں کتنے عدد وہاں موجود ہے اس سے زیادہ جو لوگ ہیں وہ اپنے گھروں میں نماز ادا کر لے اور انشاءاللہ اللہ کریم انہیں عجر عطا فرمائیں گے لیکن اگر جو عمل نہیں کرے گا جیسا کہ صدر صاحب نے بھی بتایا کہ اس کو وارنگی جائے گی اگر وہ پھر بھی عمل نہیں کرتا تو پھر حکومت کا اختیار ہے کہ اس کے خلاف کاروائی کرے لاہور کا رکھ کریں جس کی بادشاہی مسجد میں نماز جمعہ کے لئے تیاریاں کی جا رہی ہیں کرونا وائرس سے بچاؤ کے لئے حکومتی اعلامیے پر کس حد تک عمل درامت کیا جا رہا ہے جان لیتے ہیں لاہور کی بادشاہی مسجد میں موجود سما کے نمائندے محمد علی جر سے محمد علی جر بتائیے گا جی کرونا کی وبا کے باعث حکومت علم و امہ کارام کے مابین جو بیس نکاتی فارمولہ تیار ہوا تھا سماجی دوری کے حوالے سے اس پر تمام جو عمل درامت وہ شروع ہو چکا ہے اس وقت ہم بادشاہی مسجد میں موجود ہیں جہاں پر سماجی دوری کے فارمولے کے تیار جو نشانات ہیں وہ لگا دئیے گئے ہیں صفائی سترائی کے انظامات مکمل کے جا رہے ہیں کیونکہ ایک طرف تو آج جمعہ تعلیم مبارک اور پھر کل سے رنضان مبارک بھی شروع ہونا ہے اور نماز ترابی بھی آج پڑی جانی ہے حکومت اگرچہ اس حوالے سے اجازت دے دیا اور علم و اکرام کی کوشش ہے کہ جو کرونا کے حوالے سے سماجی دوری کا جو فارمول ہے اس پر مکمل طور پر عمل درامت ہو اس حوالے سے صفائی سترائی ہو رہی ہے اور لوگوں کو یہ بھی کہا گیا ہے کہ کیونکہ سیری و افطاری کے جو اجتماعی تقریبات ہیں وہ بھی کسی صورت نہیں ہوں گی حکومت اس پر پابندی لگا رکی ہے البتہ لوگ اگر آنا چاہیں تو اپنے ساتھ جائے نماز لے کے آ سکتے ہیں لیکن یہاں پر جو صفحے ہیں مکمل طور پر ہٹا دی گئی ہیں اور بلکل سماجی دوری کے فارمولے کے تاعت تمام انظامات کو حتمی شکل دے دی گئی ہے شکریہ محمد علی جرز سے مطالق آپ ہمیں بتا رہے تھے کرونا بارس سے بچتے ہوئے عبادت کیسے کی جائے گی اسلام آباد پولیس نے مسجد میں سماجی دوری کا طریقہ کار بتا دیا یہ بھی بتایا کہ ایک نمازی کا دوسرے سے فاصلہ کس طرح رکھا جائے گا اور اب رمضان المبارک کے حوالے سے بات کریں تو ملک بھر میں پہلا روزہ ہفتہ پچیس اپریل کہو گا مرکزی رویت حلال کمیٹی کے چورمین مفتی منیب الرحمان نے کہا کہ ملک بھر میں کہیں بھی چاند نظر آنے کی شہادت نہیں ملی شاہنواز علی قادری کی ریپورٹ دیکھئے رمضان کا چاند دیکھنے کے لیے کراچی میں محکمہ موسمیات کی عمارت میں مرکزی رویت حلال کمیٹی کا اجلاس مفتی منیب الرحمان کی زیر صدارت ہوا اجلاس میں ملک بھر سے رمضان کے چاند کے حوالے سے شہادت اکٹھی کی گئیں چاروں صبح میں کہیں سے بھی چاند نظر آنے کی شہادت نہیں ملی پہلا روزہ پچیس اپریل کو ہوگا مفتی منیب الرحمان نے کہا کہ مساجد میں اجتماعی افطار نہیں ہوگی نمازی وضو اور سنتِ گھر سے پڑھ کر آئیں پاکستان کے کسی بھی مقام سے رمضان مبارک کا چاند نظر آنے کی کوئی قابل قبول شہادت موصول نہیں ہوئی لہٰذا اتفاق رائے سے فیصلہ کیا گیا کہ یکم رمضان مبارک چودہ سو اکتالیس ہجری پچیس اپریل اپریل پروزہ ہفتہ کو ہوگی مفتی منیب الرحمان نے کہا کہ حکومتی بیس نکاتی منچور پر مساجد کی انتظامیت تعاون کریں خلاف ورزی پر مسجد انتظامیہ و خطیب کے خلاف کاروائی ہوگی کیمرہ میں نیرک پریرہ کے ساتھ شانواز علی قادری ساما کراچی ملک بھر میں ایک بار پھر رمضان کے چاند پر تنازہ کھڑا ہو گیا مرکزی رویت حلال کمیٹی کو تو ملک بھر میں کہیں سے چاند نظر آنے کی شہادت نہیں ملی لیکن مفتی شہاب الدین پوپل زہی نے ماہ مبارک کا چاند نظر آنے کا دعویٰ کر دیا رمضان کے چاند پر ایک بار پھر اختلاف پشاور کی مسجد قاسم علی خان کے مفتی شہاب الدین پوپل زہی نے جمعیرات کی رات دس بچ کر چالیس منٹ پر چاند نظر آنے کا اعلان کر دیا انو شہادتیں جو ہیں ان کی بنیاد پر فیصلہ کیا گیا ہے کہ کل بروز جمعت المبارک یکم رمضان المبارک ہوگی علماء کرام نے واضح کر دیا سرکاری کمیٹی کے علاوہ کسی اور کو چاند کی شہادتیں وصول کرنے کا اختیار نہیں یہ اختیار حاصل ہوتا ہے سرکاری کمیٹی کو جب شہادتیں وصول نہیں ہوئیں اور شہری کرائیٹیریا پر وہ پورے نہیں اترے تو پھر ایسی صورت میں روزہ نہیں ہوگا اس کے خلاص کوئی اور آدمی کھڑے ہو کر کہ اگر اس طرح سے اعلان کر دے تو شرحان وہ واجب العمل نہیں ہوگا وفاقی وزیر فواد چودری بولے جمعیرات کو چاند کی عمر اتنی تھی ہی نہیں کہ ملک میں کہیں نظر آتا فواد چودری کا کہنا تھا کہ رویت حلال کے معاملے پر حکومت کو اپنی رٹ منوانی چاہیے کرونا وائرس سے لڑنے کی بات دل سے نکال دیں وبا سے لڑ نہیں سکتے اللہ کے حضور جھک جانے اور آجزی دکھانے کا وقت ہے مولانا تاریخ جمیل نے قوم سے اپیل کر دی احساس ٹیلی تھان فرانس مشن کے اختتام پر معروف حالے میں دین نے رقت آمیز دعا بھی کرائی دنیا میں کبھی ایسی صورتحال نہیں ہوئی جیسی آج ہے کرونا کے اس رات ابھی مزید سامنے آئیں گے وزیراعظم نے قوم کو خبردار کر دیا کہا حکومت نے مشکل وقت میں تاریخ کا سب سے بڑا پیکج دیا اب پوری قوم کو ساتھ دینا ہوگا رمضان المبارک میں بیس نکال پر عمل درامت نہیں ہوا تو مساجد کھولنے کا فیصلہ واپس لے سکتے ہیں پاکستان کی تاریخ میں بلکہ دنیا میں ایسا کبھی سچویشن آیا ہی نہیں ہے جو کہ آج ہے جو کرونا کی وجہ سے جو لوگ داؤن ہوا ہے اس کے ابھی اثرات آئیں گے کیونکہ لوگ ابھی گھروں میں بند ہیں ان کے خرچیں جو ان کی سیونگز ہیں جو انہوں نے پیسے بچائے ہوئے تھے وہ خرچ ہو رہے ہیں اور وہاں بھوک بڑھتی جا رہی ہے تو اس طرح کا کیونکہ سچویشن آیا ہی نہیں تو اس لیے بلک کے جو ریسپونس ہے وہ بھی وہ ہونی چاہیے جو کبھی پاکستان میں پہلے نہیں ہوئی گورنمنٹ پوری کوشش کر رہی ہے سب سے بڑا پیکج دیا جو بھی پاکستان کی تاریخ میں سمارٹ لوگ داؤن کا مطلب یہ ہے کھولنے پڑیں گی چیزیں لوگوں کے لیے جو چھوٹی دکان ہے یا جو کنسٹرکشن جو لوڈ رسک ایریاز ہیں یہ کھولنے پڑیں گے میں یہ واضح کہہ دوں کہ گھر میں عبادت کرنے چاہیے رمضان میں لوگوں کو نہیں نکلنا چاہیے وائلیشن ہوئی اور ہمیں یہ پتا چلا کہ لوگوں کے نکلنے کی وجہ سے اور مسجدوں میں نہیں اگر انہوں نے ڈسپلن کیا اور یہ پھیلا تو پھر ہم بند کر دیں گے کرونا ٹرانسٹمیشن کے دوران وزیراعظم نے اینکیرز کے سوالات کے جوابات بھی دیئے تصویر پر کیا پڑتے ہیں یہ بھی بتا دیا فنڈ ریزنگ میں شہباز شریف اور آصف زیداری کو شامل نہ کرنے کی وجہ کیا ہے یہ بھی بتا دیا آپ یہ تصویر گماتے ہیں اور اس کے اوپر آپ پڑتے کیا ہیں اور یہ سورس آف انسپیریشن بنا کیسے شروع ہوگا پڑتا تو میں تو سمجھتا ہوں ساری تصویر پر درودشی پڑتے ہیں میں تو یہ سمجھتا ہوں درود ابراہیمی پڑتے ہیں اللہ حمد صلی اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی ضرور پڑتا ہوں مسلمان کی جب اس کو ایمان آتا ہے تو اس کی انسپیریشن تو ایک ہی ہوتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جو بھی خاص طور پر جب آپ صوفیزم کی طرف سے آتے ہیں اسلام کی طرف ملک کی نامور شخصیات نے احساس ٹیلی تھون میں شرکت کی اداکارہ بشرا انساری نے عوام سے حکومت کا ساتھ دینے کی اپیل کر دی جاوید میاداد نے کہا کہ جو کھانے والے تھے وہ تو نکل گئے اب ملت سہی ہاتھوں میں ہے وسیع مکرم اور وقار یونس نے بھی عوام سے بڑھ چر کر تعاون کرنے کی اپیل کی ہے مستحق ہم وطنوں کی دادرسی وزیراعظم کی اپیل پر نامور شخصیات بھی میدان میں آگئیں گلوکارہ علی زفر نے احساس ٹیلی تھون میں گانا گن گنا کر عوام کو مصبت پیغام دیا معروف ادکارہ بشرا انساری نے کہا کہ لوگ گھروں میں رہ کر محفوظ رہ سکتے ہیں انہوں نے دوسروں کے احساس کو وقت کی اہم ضرورت قرار دیا سابق ٹیسٹ کرکٹر جاوید میاداد کا کہنا تھا کہ وزیراعظم کو قوم کا احساس ہے اسی لیے وہ مستقل کوششوں میں لگے ہوئے ہیں وسیم اکرم نے کہا یقین ہے کہ ماضی کی طرح اس بار بھی قوم مایوس نہیں کرے گی ہم یہ جمع کر رہے ہیں آپ کے احساس پروگرام کے لیے اس کے لیے تو ہمارے وہ پاکستانی سابق ٹیسٹ کرکٹر وقار یونس کا کہنا تھا کہ جذبہ ایسار سے ہی آفت کے اثرات سے بچا جا سکتا ہے مستقل گھڑی میں سب پاکستانی از اپیل ہے پلیس دل کھول کر ڈونیشن دیں تاکہ یہ ملک ہمارا جو ہے یہ دوبارہ ان پینوں پر کھڑا ہوتے ہیں بلکم بیک اب آپ کو بتائیں کہ پنجاب کی مساجد میں ایس او پیس کے تحت نماز جمعہ پڑھایا جائے گا جھنگ کی مساجد میں سینیٹائزر گیچ لگا دیے گئے ہیں مزید جان لیتے ہیں ارشد خان سے ارشد خان بتائیے گا بلکل حکومتی ہدایات کے مطابق رمضان المبارک میں تاکہ عبادات جو ہے لوگ وہ اچھے طریقے سے ادا کر سکیں یہاں پر تمام تر مساجد میں جو ہے وہ انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں مسجد میں جو ہے وہ باقاعدہ سینیٹائزر گیٹ جو ہے وہ بھی لگا دیا گیا ہے اس کے علاوہ جو نمازی جو ہیں جہاں پر جو صفے ہیں ان میں بھی چارچر فٹ کا جو ہے وہ فاصلہ رکھ دیا گیا ہے اگر میرا کیمرو میں آپ کو دکھا سکے تو وہ سینیٹائزر سپرے مشین کے ساتھ وہ یہاں پر صفوں کے درمیان جو ہے وہ سپرے بھی کیا جا رہا ہے تاکہ جو لوگ ہیں یہاں پر کرونا وائرس جو ہے وہ محفوظ رہ سکیں بہت شکریہ عرشت خان اور اب سندھ کے حوالے سے بات کریں جہاں رمضان کے پہلے اشرے میں شاپنگ مالز بازار اور دکانیں نہیں کھلیں گی فیصلہ ہو گیا تاجر بھی مان گئے صرف ہفتے میں چار دن مقصوص وقت میں آن لائن کاروبار کرنے کی اجازت ہوگی سنجھے سادوانی کی ریپورٹ سندھ میں کرونا وائرس مزید فیلنے سے روکنا ہے سندھ اکمت نے بڑا فیصلہ کر لیا رمضان المبارک کے پہلے اشرے میں شاپنگ مالز بازار اور دکانیں نہیں کھلیں گی سندھ اکمت نے تاجروں کے ساتھ مل کر کاروبار کھولنے کے حوالے سے ایس او پیز بنا لیں تاجروں نے بھی حکومتی فیصلے کی ہمایت کر دی سندھ حکومت کے مطابق تاجر ہفتے میں چار روز کے لیے آن لائن کاروبار کر سکیں گے وہ بھی مقصود اوقات میں پیر، منگل، بودھ اور جمعیرات کو صبح نو بجے سے دوپیر تین بجے تک آن لائن کاروبار ہوگا ہوم ڈیلیوری کی اجازت ہے آن لائن کاروبار کے ساتھ احتیاطی تدابیر پر بھی سکتی سے عمل درامت کرنا ہوگا پیر کو صبح نو سے لے کے شام دوپیر تین بجے تک کے آپ کاروبار کر سکیں گے آن لائن آپ کا دکاندار ہے وہ دکان کے اندر ہی بیٹھے گا شیٹر بند ہوگا آپ کا اور گودام کے اندر بھی ایک آدمی ہوگا اور یہ جو ہے کنٹینیوز تمام سیکٹر پہ ہے ماسک اور سینٹائزر کا استعمال کرنا ہوگا رائیڈر کو سامان دیتے وقت شیفٹ کا فاصلہ رکھنا ہوگا ایسو پیز پر عمل درامت نہ کرنے والوں کا کاروبار بند کر دیا جائے گا ساتھی رپورٹر اشرف خان کے ساتھ سنجھے سادونی سما کراچی نیوز بولیٹن سے اتنا ہی ایک بریک کے بعد آپ سے ملیں گے موسیقی